بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو پارن ربی لول تک اللہ کی یہ پسندیدہ تسبیح پڑھو دولت والا فرشتہ ہاتھوں کی لکیر میں بے تاشا دولت لکھتے گا انشاءاللہ ناظرین اللہ تعالی کے عظیم انہمات میں سے ایک انہم تسبیح ہے تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالی کی شان اور پاکی بیان کرنے کو تو آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گی یہ وہ تسبیح جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندے اس تسبیح کو بارہ ربی لول تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بنیں گے کیونکہ جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اپنے اس بندے کے لئے مساہر کر دیتے ہیں انسان چرین پرن حتی کے فرشتے بھی اس بندے کو پسند فرماتے ہیں اس کے ہر کام میں اس کی ریبی مدد کرتے ہیں جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں رنگ دیتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گئے کہ اللہ تعالی کی تسبیح کرو اور بتایا گئے کہ تسبیح اللہ تعالی کے مقربین کا وظیفہ ہے ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالی کے قریب کر دیئے ایک بزرگ کے پاس ایک شاس نے روزی کی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ایک سو بار پڑھو وہ صاحب زندہ دل انسان تھے زندہ دل وہ ہوتے جس کے دل میں اللہ تعالی کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہو انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا مگر ایک ہفتے کے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ ہزانے بھی نظر آنے لگے تو ناظرین جو لوگ اکل ماند ہوتے ہیں وہ ہزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں کہ کون سنبھالے کون اتنی فکر اٹھائے کون اتنا حساب دے کون اتنے حقوق ادا کرے انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالی کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زیادہ مال انسان کو مسلسل دستا رہتا ہے زلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے پاگل اور نائل بنا دیتے ہیں بیماریوں اور مسیبتوں میں ڈال دیتے ہیں عرض یہ کر رہی تھی کہ تسبیح بڑی نیامت ہے اللہ تعالی جس پندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے تو یہ اللہ تعالی کا اس پندے پر بڑا احسان ہے تو آپ نے بارہ ربیل اول تک یہ تسبیح پڑھنی ہے یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اسے دولت مند بنا دیتا ہے اس تسبیح کا صحیح وقت صبح فجر کی نماز سے شروع ہو کر محرب کی نماز تک ہے یہ تسبیح آپ نے ایک سو بار پڑھنی ہے ربیل اول کے اس پیارے رحمتوں برکتوں والے مہینے میں اولہ اور دروت پاک پڑھ کر درمیان میں ایک سو بار سبحان اللہ و بحمدی ہی چھوٹی سی تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے یہ چھوٹی سی تسبیح لیکن آپ کی بڑی بڑی پرشانیوں کے لئے کافی ہے آپ کی تمام حاجتوں کے لئے کافی ہے حضرت سیدھنہ نوہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس تسبیح کی تقید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدی ہی کو ہمیشہ لازم پکڑنا یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی برکت سے تمام محلو کو روزی ملتی ہے حضرت سیدھنہ نوہ بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لائے گیا تو ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی اس لئے پکڑا گیا تو ناظرین جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں تو کمیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں آپ کے رزق میں کمی ہے آپ پرشانیوں میں گرے ہوئے تو آپ اللہ کا ذکر کریں کسرت سے اللہ کو یاد کریں اور یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں یہ تسبیح اگر آپ دل سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں اللہ آپ کو غنی کر دے گا اللہ آپ کو دوسروں کی متاجی سے بچا لے گا تو ابھی ربیل اول کے مہینہ میں اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں انشاءاللہ آپ کا نصیب آپ کی تکتیر جو ہے اللہ پاک بدل دے گا اگر آپ ہزاروں کماریں تو اللہ آپ کو لاکھوں دے گا انشاءاللہ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ